کیا ہمارے مسیحی بہنمائیوں کو ہیلوین سیلیبرٹ کرنا چاہیے؟ کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دوسرے ہالیڈیز کی طرح صرف ایک فن ایونٹ ہے لیکن آج ہم ایک ایسے انسان سے بات کریں گے جو شیطانی چرٹ سے بلونگ کرتا تھا ان کا نام جان ریمیرز ہے اور اب وہ ایک کرشن پیسٹر ہیں اور اس ہیلوین کے تہوار کو منانے سے سخت منع کرتے ہیں ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے شیطان کی پرستش کرنا شروع کی اور آپ کا شیطان سے کس طرح کرشتہ تھا؟ میں تقریباً آٹھ سال کا تھا جب میں پہلی دفعہ شیطانی چرٹ گیا اور وہاں پر میں نے سب سے اونچے اور آلہ درجے کے لیڈر سے اپنی ٹریننگ کو حاصل کیا مجھے بہت سارے جادو گرہوں اور چڑیلوں نے تیار کیا جس میں مجھے شیطانی فوجوں کے بارے میں بتایا گیا اور پہلے اور دوسرے آسمان کے بارے میں اور کس طرح سے مختلف علاقوں میں روحانی قبضہ کیا جاتا ہے میں 35 یئرز تک اپنی شیطانی تعلیم اور ٹریننگ میں بڑھتا رہا میری شادی بھی بہت ہی شیطانی طریقے سے ہیلوین کے دن پر ہوئی تھی میں دن اور رات جادو کرتا تھا اور شیطان کی پرستش کرتا تھا میں اپنی روح کو اپنے جسم سے الگ کر لیتا تھا جس کو ہم ایسٹرو پرڈیکشن بھی کہتے ہیں میں اپنے جسم سے باہر نکل کر مختلف علاقوں میں جا کر ان جگہوں پر جادو کرتا اور لانت پھیجتا تھا ان سب چیزوں کا یہ مقصد تھا کہ میں لوگوں کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں کر سکوں جو ہمیں شیطانیت میں سکھایا گیا تھا جادو کیری اور شیطانیت کے بارے میں اتنا سب کچھ جانتے ہوئے آپ کو بہت دکھ ہوتا ہوگا جب ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیلوین جو کہ ایک شیطانی تہوار ہے اس کو مناتے ہیں میں نہیں جانتا کہ کس طرح سے آپ خداون یسو مسیح کو دھوکہ دے سکتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ شیطان کی پرسش کرتے ہیں یا پوجہ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ چرچ میں آ کر گوڈ فرائیڈے کی عبادت میں بیٹھیں یہ بہت ہی اہم بات ہے میری شادی اے شیطانی تہوار ہیلوین پر ہوئی تھی ہم کیوں اپنے بچوں کو اپنے خاندان کو اپنے مقصد کو اور اپنی ہمیشہ کی زندگی کو شیطان کے مذہبہ پر لا کر قربان کرتے ہیں یہ کہ ہیلوین منانے میں کیا برائی ہے بچے مختلف ڈریسز میں تیار ہوتے ہیں اور فن کے لیے وہ کینڈیز یا چاکلٹس ایک دوسرے میں بانتے ہیں دیکھئے اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ شیطانی پرسش کرتے ہیں وہ ان کینڈیز اور چاکلٹس پر بھی دعا کرتے ہیں جب آپ مختلف گھروں میں جاتے ہیں یا اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ وہ لوگ وکا اور نیو ایج جیسی جادو کری چیزوں میں انوالٹ ہیں جب آپ ان کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جب وہ آپ کو کینڈیز یا چاکلٹس دیتے ہیں تو ان سب چیزوں کا اثر آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے انٹون لیوی جس نے شیطانی چرچ کی بنیاد رکھی اور جو اس کا فاؤنڈر ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میں مسیح مابق کا بہت شکر گزاروں جو اپنے بچوں کو ہیلوین منانے دیتے ہیں یہ شیطان کا دن ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے پائبل میں ہم دیکھتے ہیں آدم اور ہوا نے اپنی ایک گلتی کی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو دیا اساؤ نے اپنی فیدائشی حق اور اپنی ساری بچیں صرف ایک گلتی کی وجہ سے کھو دیں آپ ہیلوین جیسے شیطانی تہوار کی لانت کو اپنے گھروں میں مت لائیں ہو سکتا ہے جب آپ کے بچے چھوٹے ہوں تو آپ یہ سوچتے ہوں کہ یہ جانوروں کی صورت میں یا مختلف ڈریسز میں بہت ہی خوبصورت یا کیوٹ لگتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ آدم اور ہوا کو خدا نے اپنی صورت پر بنایا تھا لیکن شیطان نے ان کو بہکایا اور دھوکا دیا جس کی وجہ سے وہ اپنی آئیڈنٹیٹی کو کھو بیٹھے تھے جب اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو ہیلوین پر ڈریس اپ کرتے ہیں جس کا ابراہم اور نوہ ہے آپ ڈریس اپ کریں گے تو اس سے کچھ غلط نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی غلط سوچ ہے جب آپ کسی بھی طرح سے اس میں حیصہ لیتے ہیں یا ڈریس اپ ہوتے ہیں کسی بھی طور سے شامل ہوتے ہیں تو آپ اپنا حق شیطان کو دے دیتے ہیں اور جب تک آپ یسو مسیح کو اپنی زندگی کا اختیار نہ دیں شیطان آپ کی زندگی کو کنٹرول کرتا ہے کیا آپ یہ باتیں بے جھجک سب جگہ بتاتے ہیں صحیح نہیں بول رہا لیکن مجھے لوگوں کی بجائے خدا کے ساتھ ٹھیک رہنا ہے ہو سکتا ہے آپ سب یہ سن کر مجھ سے غصہ ہوں یا نراز ہوں اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں خدا نے مجھے سچ بولنے کے لئے کہا اور میں جب تک زندہ ہوں اس کے کلام کے مطابق سچ بولوں گا اب جب آپ ایک مسیحی اور خدا کے خادم ہیں تو آپ اپنی پرسنل زندگی اور کلیسیہ کے ساتھ مل کے کس طرح سے شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں ہمارا چرچ ایک نئی صدی کی کلیسیہ کی طرح ایک طاقت وار چرچ ہے خدا ان یسو مسیح کے نام سے میں دیکھتا ہوں بہت ہی موجزات ہوتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ایک بہن ہمارے چرچ میں آئیں جو غیر مسیح تھی اور ان کو سٹیج فور کینسر تھا لیکن اس نے یسو مسیح کا نام لیا اور اپنی زندگی میں یسو مسیح کو قبول کیا اور جب اس نے یہ سب کیا تو وہ اپنے چیک اپ کے لیے گئی اور ان کا کینسر بلکو ختم ہو چکا تھا اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا میں زندہ خدا کی خدمت کرتا ہوں جو لوگوں کو ان کے جکڑوں سے آزاد کرتا ہے ایک وقت تھا کہ میں اویجی بورڈ وکا اور نیو ایڈ جیسے شیطانی کام کرتا تھا لیکن خداون یسو مسیح نے مجھے بدل دیا ہے اور آج میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے لوگ اس کے نام سے آزاد ہوتے ہیں یسو مسیح کے نام بہت ہی انمول اور قیمتی نام ہے جب تک میں اس دنیا میں ہوں میں اسی نام سے خدمت کرتا رہوں گا اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب میں اسمان پر جاؤں گا تو میرا باپ مجھ سے بہت خوش ہوگا شکریہ سوائے شکریہ سوائے شکریہ